پروگرام ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے میں چاہوں گا کہ قاری صاحب ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت سلاب کی صورتحال ہے آفاتِ ارزی اور سماوی میں ہم اس وقت کرفتار ہیں میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ دعا کرائیں شیخ عبد الرحمن السدیس کے لہجے میں قاری صاحب اللہم صلی علیہ وسیدنا اللہم صلی علیہ وسیدنا ونبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتک اللہم تقبل منا انت السمیع العليم وتب علينا انت انت التواب الرحیم اغفر لنا وارحمنا انت انت الغفور الرحیم اللہم اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللہم بارک لنا في اسماعنا وابصارنا وقواتنا واعمارنا واعمالنا واوقاتنا وذرياتنا واجعلنا مبارکین اینما كنا يا ذا الجلال والاکرام اللہم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته يا سمیع الدعا يا سمیع الدعا يا سمیع الدعا يا ذا المن والعطا الهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا سمعنا وأطعنا غفرانك يا ربنا تقبل منا صیامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا ودعاءنا يا ذا الجلال والاکرام اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا تحب العفو فاعفو عنا يا عفو فاعفو عنا يا رحمن ارحمنا ويا غفار اغفر ذنوبنا ويا ستار اشتر عيوبنا ويا تواب تب علينا ويا مجیب اجب دعوتنا ويا مغیث اغثنا ويا كريم اكرمنا ويا كريم اكرمنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والاكرام يا ديان زدنا ولا تنقصنا يا نور يا نور يا نور نور قلوبنا بالقرآن يا فتاح شرح صدورنا بتلاوة القرآن يا نافع يا رافع انفعنا وارفعنا بالقرآن يا معز يا معز يا معز اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان ويا مذل اذل الشرك والمشركين في كل مكان اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم وفق اخواننا في باكستان اللهم وفق اخواننا في باكستان اللهم وفق وزراءنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد وزراءنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم وحد صفوفهم اللهم وحد صفوفهم والف ذات بينهم واہدهم سبول السلام وجنبهم الفواحش والآثام اللهم فرج هم المهمومین من المسلمین في باكستان ونفس كرب المكروبین في باكستان اللهم انصر اخواننا المستضعفین في باكستان اللهم انهم عرات فاكسهم وجياع فاطعمهم وفقراء فاغنهم يا راحم المساكين يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفین رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفع وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا ونبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائد الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین یقیناً ہر آنکھ عشق بار ہو گئی ہوگی یقیناً ہر آنکھ سے آنسو بہرے ہوگی اور یقیناً ہر ہاتھ جب اٹھا ہوگا تو وطن کی سونی مانگ میں ستارے بھرنے کی دعا کے ساتھ اٹھا ہوگا ہمارے ملک کی جو مانگ سونی ہو گئی ہے اے اللہ اس ستاروں سے سجادے سب نے یہی دعا کی ہوگی اسی خوبصورت دعا کے ساتھ اب کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا ہے میں بہت شکر شکر گزاروں آپ کا عزاکم اللہ خیر قاری سعید نمانی بدنی صاحب آپ تشریف لائیں ان کو ہم دعاوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں انہوں نے ہمارے لئے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ خیریت کے لے کے جائے یہ تراوی پڑھانے جا رہے ہیں دبائی وہاں پر یہ تراوی پڑھائیں آخری اشرا اس کے بعد پھر ان کا سفر آگے کی طرف ہے اور ان کو بہت آگے ابھی جا رہا ہے بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں ناظرین اکرام اتنا خوبصورت اختتام تو شاید عالم اور عالم کا کبھی نہیں خواہ ہوگا اتنی حسین دعا پر مجھے اجازت دیجئے اللہم مسلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحابہ مبارک و سلم مسلی علیہ پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوئی کوئی صحف تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں ملتے ہیں آپ سے سہر میں انشاءاللہ اس عبد پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ